بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کشمیری چائے سردیوں کا سیزن ہے اور سردیوں میں چائے تو بہت زیادہ شوق سے پی جاتی ہے اور کشمیری چائے تو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو آج ہم کشمیری چائے بنائیں گے بغیر کسی آرٹیفیشل کلر کے یہ پنگ تھی ہم ریڈی کریں گے چائے کی پتی کے ساتھ اور تقریباً دس منٹ میں ہم یہ چائے تیار کر لیں گے تو چلیے پھر اپنے کیچن میں چلتے ہیں اور ٹائم زائے کے بغیر کشمیری چائے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم آدھا لیٹر پانی ڈال دیتے ہیں اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے بھی ڈالیں گے چائے کو خوشبودار سا بنانے کے لیے اور کشمیری چائے کی پتی بھی تو یہ ہم نے ایک کھانے کا چمچ چائے کی پتی ڈال دی ہے اس کے اندر اور یہ آدھا بار یعن کا پھول لے لیا ہے تین ہری لائچیں لیے ہم نے اور تین ہی لوگیں تھیں اور ایک دار چینی کا ٹکڑا اور اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک ڈال کے اس کو ہم پکائیں گے اتنا پکانا ہے کہ پانی کے اندر پنگ کلر آ جائے اصل جو کشمیری چائے ہوتی ہے اس کے اندر چینی نہیں ڈالی جاتی ہے اس کے اندر صرف نمک کا فلیور ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر چینی ایٹ کرنا چاہیں تو آپ چینی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو اسی دیر تک پکایا تھا کہ آدھا لیٹر ہم نے پانی ڈالا تھا تو اس کا ایک حصہ اس میں سے بچا ہے تین حصہ اس کے پک کے ختم ہو گیا ہے پانی اور کلر بھی اس کا پنگ کلر آ گیا ہے اس کے اندر اب ہم نے یہ دو کپ کے قریب دودھ کو بوائل کر لیا تھا یہ فل کریم دودھ ہے اب دودھ ڈال کے پھر اس کو ہم بوائل کریں گے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر دو کپ چائے بچ جائے ہماری کیونکہ ہم نے یہ دو کپ چائے ہی بنائی ہے اگر آپ چائے کے کہوے کو سٹور کرنا چاہے تو اس کو چھان کے آپ رکھ سکتے ہیں کسی برطن میں لیکن اس برطن کو خوش کرنے کے بعد پھر اس کے اندر رکھئے جب ضرورت ہو اس وقت آپ اس کے اندر دودھ ڈال کے چائے بنا سکتے ہیں ہم نے صرف ابھی کے لیے ہی دو کپ چائے کے لیے ہی یہ کہوے بنایا تھا تو اس لئے ہم نے اس کے اندر دودھ ایٹ کر دیا ہے کہوے کو بھی ہم نے چھانا نہیں ہے دودھ کے ساتھ اس کو پکا لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو چھان لیں گے بہت اچھا سا کلر آگیا اس کے اندر اگر آپ کی کشمیری چائے کی پتی اچھی ہوگی تو اس کے اندر پنک کلر آئے گا آپ کو پتہ تل جائے گا کہ چائے کی پتی آپ کی صحیح ہے اور اگر پنک کلر نہیں آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ کشمیری چائے کی پتی ہے نہیں یا پھر اس کے اندر ملاوٹ ہے دیکھیں اس کو ہم نے تپکا لیا تھا کہ اس کے اندر دو کپیاں قریب ہی چائے بچی ہے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں ابھی ہم نے اس کے اندر میوہ ایٹ نہیں کیا تھا اگر آپ چاہیں تو پکتے ہوئے بھی میوہ ڈال سکتے ہیں ہم نے کہوے کوئی چھانا نہیں تھا اس لئے ہم نے اس کے اندر میوہ ایٹ نہیں کیا اگر آپ کہوے چھان کے اس کے اندر دو ایٹ کریں تو پھر اس کے اندر میوہ بھی ڈال سکتے ہیں اوپا سے ہم نے اس کے کٹا ہوا پستر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہم نے چینی بھی سرمین کے لیے رکھتی ہے اگر کوئی چینی ڈال کے پینا چاہے تو چینی ڈال کے بھی پی سکتا ہے تو اس طرح سے یہ کشمیری چائے دیکھیں کتنی جلدی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بغیر کسی آٹیفیشل چیز کے تو کشمیری چائے کی اس ریسپی کو آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور آپ کو کشمیری چائے کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ فیچر میں آنے والی تمام ریسپیز آپ کو بات ثانی مل سکیں مسالہ چائے کی ریسپی بھی آپ کو ہمارے چینل پر بات ثانی مل جائے گی اگر آپ مسالہ چائے کی ریسپی ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل پر ضرور ویزٹ کیجئے اور اس چائے کو انجوائے کیجئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ